بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ آلو منچورین کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے چکن منچورین کھائے ہوں گے بہت سارے کھائیں لیکن آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ضرور بنانا ہے جلدی سے ریسپی کی طرف آپ کو کٹ کر لیا ہے آپ کو کٹ کر لیا ہے ٹرہ کیٹھنگ کٹ کر لی جیے گا آپ نے پانی میں بھیگو دیں گے تو چلے آئیں اب میں اس کو بوائل کرتی ہوں آپ نے ایک بوائل دینا ہے بس اس کو زادہ نہیں بوائل کریں آپ نے ہاں پی سپون نمک شامل کر دیں چلیں جی آلو کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک بوائل آ گیا تو میں نے اس کو سٹین کر کے تھنڈا کر لیا ہے آپ اس کا بیٹر بناتے ہیں ہاف کپ میرے پاس کارن فلور ہے ہاف کپ میں نے کارن فلور لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے مہدہ اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون لال میرچ کا پاوڈر نمک ہس بے زائی کا ایڈ کروں گی میں نے علو جب وائل کی تاب بھی میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا تو اب میں اس میں ہس بے زائی کا نمک ایڈ کروں گی اور یہ درک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اب آپ اس کا بیٹر بنا لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کا بیٹر بنا لیں اچھے سے مکس کر لیں نہ زیادہ تھن ہو اور نہ زیادہ تھک ہو یہ دیکھیں جس طرح کا بیٹر ریڈی کر لیں آلو کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں بوائل آلو ہیں تو اس میں مکس کر دیں اس مکسچر میں آلو کو بھی مکس کر دیں یہ دیکھیں جی آلو اچھے سے میرینیٹ ہو گئے ہیں تو چلیں آپ ان کو جلدی سے فرائے کرتے ہیں چلیں جی پین میں ہمارا آئل کرم ہو چکا ہے تو اب ہم آلو فرائے کرتے ہیں میڈیم آج پہ آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے بہت جلدی یہ فرائے ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس کو ایک بوائل دیا ہے ایک منٹ بعد آپ نے ان کو ٹرن کرنا ہے اور دیکھیں کتنے اچھے سے کوٹنگ ہو گئی اور اتنا زبردست کالر آیا گورڈن سا یہ دیکھیں جی کتنے کرسپی سے ہمارے یہ آلو ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں آئیں میں ان کو پلیٹ میں نکالوں یہ دیکھیں کتنی کرسپی آواز میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں پھر نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں اگین کڑاہی میں میں نے تین چمچ آئل لیا ہے اب اس میں تین سے چار جوہے لیسن کے میں نے چوب کی ہے یہ سوتے کرتے ہیں اور یہ ایک عدد پیاز ہے میڈیم سائز میں میں نے اس کو چوب کر لیا اب یہ اس میں اٹھ کرتے ہیں پیاز کا کلرلی چینج کرنا آپ نے بھون لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں صافٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں دو عدد شملا میرچ اٹھ کرنے لگی ہوں شملا میرچ آپ کو پتا بہت جلدی کال جاتی ہے آپ نے اس کو زیادہ نہیں بھوننا کرنچی فلیور میں رکھنا اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک عدد اس میں ٹماتر اٹھ کیا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کارلیس کی بھی ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکا اٹھ کیا ہے اب یہ جو ہم نے آلو پھرائی کیا تھے وہ میں اس میں اٹھ کرنے لگی ہوں فور ٹیبل سپون میں نے اس میں چلی سوس اٹھ کیا ہے اور یہ کیچپ فائد سےled سوچ ٹیبل سپون vergessen کچپ میں اٹھ کئی ہیں کلرڑ چیک کریں کتنا زبردست اس کا کلرر چیک کریں 15 app bought کالی میرش پاورڈت آپ نے بچوں کو ضرور بنا کے دینا ہے بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو چلیں جی آپ ہم اس کو ڈی شاؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی فائنل لک چیک کریں اتنے مزے کہ ہمارے آلو منچوریاں ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اکمنٹ سیکشن میں بتانا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائک آن کا بٹن ضرور پیس کرنا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو جل سے جل تب تک پہنچ سکے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ